بسم اللہ الرحمن الرحیم محترم ناظرین آج ہم آپ کے سامنے ایک مختلف سی ویڈیو لے کر پیش ہوئے ہیں جس میں ہم ایک سنی مولوی انجینئر محمد علی مرزا جس نے ایک ویڈیو بنائی تھی ختم نبوت کے اوپر یعنی خاتمن نبیین کا اس کے خیال کے مطابق جو ٹھیک معنی ہے وہ جو اس نے پیش کیا تھا تو ہم اس مقصر ویڈیو میں دکھائیں گے کہ وہ کس طرح دجل اور فریب سے کام لیتے ہوئے اس معنی میں تحریف کرتا ہے اور اللہ کے کلام کو توڑ مور کر پیش کرتا ہے تاکہ جماعت احمدیہ جو کہ حقیقی اسلام ہے اس کو جھوٹا ثابت کرنے کی نکام کوشش کرے تو آئیں دیکھتے ہیں کہ محمد علی مرزا صاحب کیا کہنا چاہتے ہیں اور پھر اس کے بعد اس کا جواب بھی ملاحظہ کریں محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں بلکہ وہ تو اللہ کے رسول ہے اور نبوت کی اسٹمپ وہ کہتے ہیں کہ دیکھیں ان کو تو ترجمہ ہی نہیں ان کے علماء کو آتا جی ناظرین یہ مولوی صاحب کہہ رہے ہیں جی احمدی کہتے ہیں کہ ان کے مولویوں کو تو ترجمہ ہی نہیں آتا تو جب غلط ترجمہ کریں گے تو احمدی انہوں نے کہنا ہے غلط ترجمہ کرتے ہیں یہاں دو لفظ ہیں جیسا کہ آپ سکرین پر دیکھ سکتے ہیں خاتم نبیین ایک لفظ ہے خاتم جس کا مطلب ہے مہر اور ایک ہے نبیین جس کا مولوی صاحب نے ترجمہ کیا ہے نبوت یہ مولوی صاحب پتہ نہیں کون سے مدرسہ سے پڑے ہوئے ہیں شاید کہیں پڑے نہیں ہوئے بے استادے ہیں ان کو ان نبیین کا ترجمہ نبوت پتہ نہیں کس نے بتا دیا ہے ان نبیین کا ترجمہ ہوتا ہے انبیاء تو اس کا خاتم نبیین کا ترجمہ ہوگا انبیاء کی مہر یا نبیوں کی مہر آئیں آگے سنتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ دیکھیں ان کو ترجمہ ہی نہیں ان کے علماء کو آتا مہر مہر کسی بھی ڈاکومنٹ کے اینڈ پر لگتی ہے جی محترم ناظرین آپ نے دیکھا کہ مولوی صاحب کہہ رہے ہیں کہ جو مہر ہے وہ ہمیشہ ڈاکومنٹ کے اینڈ پر لگتی ہے یہ صرف دھوکہ دینا ان کا مقصد ہے تاکہ یہ اپنے منگھڑت مانی کو یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں اس کو ثابت کر سکے لیکن یہ میں نے آپ کو یہاں ڈاکومنٹس دکھائی ہیں جس میں مہر بجائے اینڈ پر لگنے کے ڈاکومنٹ کے شروع پر لگی ہوئی ہے بعض دفعہ مہر شروع میں لگائی جاتی ہے بعض دفعہ درمیان میں بعض دفعہ آخر پر تو اس سے یہ ثابت ہوا کہ مولوی صاحب کا یہ کہنا کہ مہر ہمیشہ ڈاکومنٹ کے اینڈ پر لگتی ہے یہ بھی بالکل غلط اور منگڑت دلیل ہے آر بھی دنیا کے تمام عدالتی قوانین کے اندر جب کوئی فیصلہ سنایا جاتا ہے تو اس ڈاکومنٹ کے اینڈ پر مہر لگتی ہے اور کلم جج توڑ دیتا ہے اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اب اس مہر لگنے کے بعد اس ڈاکومنٹ میں کوئی چیز ایڈ نہیں ہو سکتی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نبوت کی مہر ہے یہ ہم عام سمجھانے کے لیے ترجمہ کر دیتے ہیں کہ نبیوں کے سلسلے کو ختم کرنے والے ہیں اور اسی کا فائدہ پھر وہ قادیاں نہیں اٹھاتے وہ کہتے ہیں کہ دیکھیں ان کو تو ترجمہ ہی نہیں ان کے علماء کو آتا تو یہ لفظ سمجھ لیں خاتم یہاں لفظ ہے خاتم زبر کے ساتھ خاتم کا مطلب ہوتا ہے سٹمپ مہر ایک لفظ ہوتا ہے خاتم اس کا مطلب ہوتا ہے ختم کرنے والے تو قرآن میں لفظ آیا ہے خاتم اور احادیث میں خاتم بھی آیا اور خاتم بھی آیا احادیث میں خاتم کا لفظ نہ بھی ہو تب بھی خاتم کا مطلب کیا ہے وہ آٹھ پوری دنیا جانتی ہے کہ ڈاکومنٹ کے انڈ پر مہر لگتی ہے کوئی بندہ اس کا یہ مطلب نہیں لیتا جو غلام احمد قادیانی نے لیا کہ نبوت کی مہر کا مطلب یہ ہے کہ آپ کے بعد جتنے انبیاء آئیں گے وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مہر سے آئیں گے یہ کسی نے بھی امت میں مطلب نہیں لیا مہر کا مطلب یہ ہوتا ہے نبوت کی مہر جی محترم ناظرین یہ آپ نے دیکھا کہ یہ مولوی صاحب نے ایک اور دعویٰ جڑ دیا ہے یہاں کہ اس طرح کے معنی امت میں سے کبھی کسی نے کیے آئیے اب ہم محترم مفتی صاحب مبشر احمد کالو صاحب کا جواب سنتے ہیں جو اس میں اٹھائے گئے سب اشکالات کو حل کرتا ہے اور اس میں ان اکابرین نے امت کا بھی ذکر کیا گیا ہے جو بالکل وہی معنی لیتے ہیں جو جماعت احمدیہ لیتی ہے جو کہ ان مولوی صاحب کے گھڑے ہوئے معنی کے بالکل خلاف ہے آئیں مبشر احمد کالو صاحب کا جواب سنتے ہیں ہمیں یہ معنی تسلیم ہے کیونکہ میں نے شروع میں ارز کیا کہ ہم جو بھی کوئی خاتم کا ترجمہ کرے گا ہمیں وہ تسلیم ہے واقعی رہا ہے کہ اس کی تشریح اگر وہ تشریح شریعت کے مطابق ہوگی تو ہم اس کو بھی سینے سے لگائیں گے اگر وہ تشریح شریعت کے خلاف ہوگی پھر ہم اس سے معذرت کر لیں گے لیکن ترجمہ ہمیں منظور ہے جو بھی کوئی خاتم کا ترجمہ کرنا چاہے ہم شرح صدر کے ساتھ اسے قبول کرنے کو تیار ہے اب لوگ عام طور پر یہ کہتے ہیں ترجمہ میں لکھا ہوتا ہے خاتم النبی نبیوں پر مہر نبیوں پر مہر کہتا ہے جو نبیوں پر مہر نبیوں پر مہر لگ گئے آپ کوئی نبی نہیں آئے گا پہلی بات تو یہ کہ یہ پر کس لفظ کا ترجمہ ہے لفظ تو دو ایک خاتم اس کا معنی ہو گیا مہر دوسرا النبیین اس کا معنی انبیاء پار کے لئے عربی زبان میں اللہ کا لفظ آتا ہے جیسے قرآن کریم میں پہلے رکوع میں آیتا ہے ختم اللہ ہو اللہ قلوبے ہیں اللہ تعالیٰ نے کفار کے دلوں پر مہر لگائی تو یہاں اگر یہ لفظ ہوتا کہ خاتم النبیین پھر یہ ترجمہ درست تھا تو یہاں کیا ہے خاتم النبیین نبیوں کی مہر کہتے ہیں جی بات یہ ہے مہر سب سے آخر میں لگتی ہے بھئی یہ ضروری نہیں کہ ہر جگہ مہر آخر میں لگے مہر تحریر کی ابتدام میں بھی لگتی ہے درمیان میں بھی لگ جاتی ہے آخر میں بھی لگ جاتی ہے لیکن سوال یہ ہے کہ مہر خاتم کسی تحریر کے شروع میں لگائیں درمیان میں لگائیں یا آخر میں لگائیں کرتی کیا ہے مہر جس جگہ پہ بھی لگتی ہے جب بھی لگتی ہے وہاں اپنے نقش پیدا کر دیتے ہیں یہ مہر کا کام ہے جہاں بھی لگے گی جب بھی لگے گی وہاں پہ اپنے نقش پیدا کرے گی یہ مہر کی خوبی ہے تو فرمایا یہ کس چیز کی مہر ہے خاتم النبیین نبیوں کی مہر ہے تو خاتم النبیین نبیوں کی مہر جس انسان پہ بھی لگے گی اس انسان میں کس چیز کے نقش پیدا کرے گی نبیوں کے مہر پیدا کرے گی تو یہ لفظ تو نبیوں کا دروازہ باندھ نہیں کرتا بلکہ ہمیں بشارت دیتا ہے کہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نبیوں کی مہر ہیں یعنی جس پر بھی لگیں گے جب بھی لگیں گے جہاں بھی لگیں گے وہاں نبیوں کے نقش پیدا کریں یعنی آپ کا وجود نبی گر ہے آپ نبی تراش ہیں آپ نبی ساز ہیں اس کے بارے میں عجیب بات ہے کہ پرانے بزرگوں میں سے بھی بعض لوگ اس بات کے قائل ہیں کہ خاتم النبیین کا ترجمہ نبیوں کی مہر ہے مگر وہ اس بات کے قائل ہیں کہ آئندہ نبی پیدا تو ہو سکتا ہے لیکن ہوگا نہیں کیونکہ نبی کے آنے کی ضرورت ہے تو وہ نبی آسمان پہ بیٹھا وہ آئے گا تو ان کے ذہن میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے آسمان پہ زندہ ہونے اور انہیں کے دوبارہ آنے کا جو قیدہ ہے اس کی روشنی میں جو کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے امکان تو ہے کہ نبی پیدا ہوگا پیدا ہو سکتا ہے لیکن ہوگا نہیں لیکن وہ کہتے ہیں کہ پھر نبیوں کی مہر کا مطلب یہ ہے کہ زمانہ ماضی میں جتنے انبیاء کو نبوت ملی تھی وہ آپ کی مہر اور آپ کے فیضان کے نتیجے میں ملی تھی اب یہ بڑی بات قابل غور ہے کہ اگر خاتم النبیین نبیوں کی مہر میں یہ تاثیر ہے کہ ظہور سے پہلے ایک لاکھ چوبیس ہزار انبیاء کو نبی بنا دے تو ظہور کے بعد کیوں نہیں بناتی اگر مہر درست ہے اس کے نقوش میں کمی نہیں آئی خرابی نہیں آئی تو پھر آئندہ بھی اگر ماضی میں نقش پیدا کرتی تھی تو مستقبہ بھی نقش پیدا کرے گی چنانچہ سیاک و سباک کے لحاظ سے بھی آیت کا یہی مطلب بنت ہے دیکھیں آیت کے الفاظ یہ ہیں مَا کَانَ مُحَمَّدٌ عَبَا أَحَدِ مِرْدِ جَالِكُمْ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تم میں سے کسی مرد کے باپ نہیں ہیں فرمائے وَلَا كِرْ رَسُولَ اللَّهِ لیکن اللہ کے رسول ہیں یہ لیکن کا لفظ عربی زبان میں جب استعمال ہوتا ہے تو گرامر والے کہتے ہیں کہ یہ دو ایسے جملوں کے درمیان میں آتا ہے کہ جو اقرار اور انکار کے لحاظ سے ایک دوسرے کے الٹ ہوتے ہیں مانوی اعتبار سے یعنی اگر لیکن سے پہلے کسی چیز کا اقرار ہو تو لیکن کے بعد اس چیز کا کسی اور انداز سے انکار ہوگا اگر لیکن سے پہلے کسی چیز کا انکار ہو تو لیکن کے بعد اسی چیز کا کسی اور لحاظ سے اقرار ہوگا یہ لفظ لیکن کی استعمال کی حقیقت ہے اب آیت پہ گوھر کریں فرمایا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کسی مرد کے باپ نہیں ہے ولیکن اب یہ لیکن کا لفظ بتائے گا کہ آئندہ آپ کو کسی اور لحاظ سے باپ بیان کیا جائے گا تو وہاں کیا ہے ولیکن رسول اللہ لیکن آپ اللہ کے رسول ہیں کہنا تو یہ ہے کہ آپ مردوں کے باپ نہیں لیکن فلان کے باپ ہیں لیکن کہا کیا گیا آپ تم میں سے کسی مرد کے باپ نہیں ہیں لیکن اللہ کے رسول ہیں تو اس میں ہمیں یہ سمجھایا گیا کہ لیکن سے پہلے جسمانی طور پر کسی مرد کے باپ ہونے کا انکار کیا گیا ہے اور لیکن کے بعد آپ کو رسول اللہ کہہ کر روحانی طور پر تمام مومنین کا روحانی باپ کرات گیا گیا ہے کیونکہ قرآن کریم کیا ہے تو فرمایا ازواجوہو امہاتوہو نبی کی بیویاں مومنوں کی مائے ہیں جب نبی کی بیویاں مومنوں کی مائے ہوں گی تو نبی مومنوں کا کیا لگے گا باپ آگے فرمایا وا خاتمن نبیین واو کو عربی گرامر میں کہتے ہیں عطف کے لئے آئی ہے کہ جو مضمون وا سے پہلے بیان کیا گیا وہی مضمون وا کے بعد بیان ہوگا تو وا سے پہلے کیا بیان کیا گیا کہ آپ روحانی طور پر مومنین کے باپ ہیں آگے فرمایا وا خاتمن نبیین آپ باپ ہیں کس کے نبیوں کے اگر آپ کی روحانی اولاد میں سے کوئی نبی ہونا ہی نہیں تو آپ نبیوں کے باپ کیسے بن گئے تو وہ یہ کہتے ہیں کہ نہیں بھئی کتنے انبیاء پہلے آئے تھے نا وہ سارے خاتمن نبیین کی مہر کی تاثیر سے نبی بنے تھے وہ آپ کے فیضان کے آپ کو ذاتی طور پر نبوت ملے اور وہ آپ کے فیض سے نبی بنے تھے اس لئے وہ سارے کے سارے امبیاء آپ کی روحانی اولاد اور آپ ان کے روحانی باپ ہیں بات پڑی قابل ایک اور ہے کہ اگر خاتمن نبیین کی تاثیر سے زمانہ ماضی میں نبی بنے تو بھئی آپ کیوں نہیں پڑتے ہیں جب تک خاتمن نبیین کا دنیا میں ظہور نہیں ہوا اس وقت تو اس کی تاثیر سے نبی بنتے رہے جب اس کا دنیا میں ظہور ہو گیا کہتے ہیں آپ اس کی تاثیر سے نبی نہیں بنے گا مولانا محمد قاسم صاحب انہوں نے بھی اس مضمون کو اپنے کتاب میں بیان کیا فرماتے ہیں اسی تاثیر الناس کے صفحہ چھے پر فرماتے ہیں آپ موصوف بوصف نبوت بزاد ہیں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم ذاتی طور پر نبی ہیں اور سوا آپ کے اور نبی موصوف بوصف نبوت بلعرض آپ کے علاوہ جتنے انبیاء ہیں وہ آپ کے فیض سے نبی بنے ہیں اوروں کی نبوت آپ کا فیض ہے اگلی جمرے میں تشریح کر دی پہلے ایک فلسفیانہ اسطلاح تھی جن کو فلسفہ منتے ہیں وہ اس کو نہیں سمجھ سکتا انہوں آگے تشریح کر دی کہ اس فکری کا کیا مطلب ہے اوروں کی نبوت آپ کا فیض ہے پر آپ کی نبوت کسی اور کا فیض نہیں اب یہ جملہ کس جملے کا ترجمہ تشریح ہے لفظ خاتم النبیین کی کہ جتنے بھی انبیاء آئے سارے آپ کے فیض کے نتیجے میں آپ کی قوت ایک قدسیہ کی تاثیر کے نتیجے میں نبی بنے تو یہ مضمون کہاں سے نکلا لفظ خاتم النبیین سے وہ بھی اسی کتاب میں آگے چل کر مولان صاحب نے بیان فرمایا یہ دیکھیں جو میں نے ابھی تشریح بیان کی خاتم کی اس کو مولی صاحب بیان فرماتے ہیں فرماتے ہیں خاتم بفتح تا کا اثر بفتح کہتے ہیں جس کو اگر نے کہتے ہیں زبر کہ تے کی زبر کے ساتھ جب خاتم ہوتا ہے تو اس کا اثر اور نقش مختوم علیہ میں ہوتا ہے مختوم علیہ جس پر مہر لگی کیا کہتے ہیں کہ خاتم یعنی مہر کا اثر اور نقش کس چیز میں ہوتا ہے جس پر مہر لگتی ہے تو خاتم النبیین کا کیا ترجمہ بنا جس وجود پر نبیوں کی مہر لگے گی اس میں نبیوں کا نقش پیدا ہوگا کہتے ہیں ایسے موصوف بزاد کا اثر موصوف بالعرض میں ہوتا ہے یعنی یہ موصوف بزاد اور موصوف بالعرض کی وہ اسطلاع کہاں سے اخذ کر رہے ہیں خاتم النبیین کے لفظ سے اخذ کر رہے ہیں کہ رسول پاک جیسے نقش مہر کے اندر اپنا اصلی ہوتا ہے لیکن جس چیز پر لگتی ہے اس پر جو نقش بنتا ہے وہ اس مہر کے فیض کے نتیجے میں ہوتا ہے اگر اس پر مہر نہیں لگے گے اس پر اس کا نقش پیدا نہیں ہوگا تو یہ مضمون بیان فرما رہے ہیں کہ اصلی نبوت ذاتی طور پر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم باقی انبیاء کو آپ کی مہر لگنے کے نتیجے میں ان کے اندر نبوت کے نقش پیدا ہوئے ہیں کہتے ہیں حاصل مطلب آیت کریمہ اس صورت میں یہ ہوگا کہ عبوت معروفہ عبوت کہتے ہیں باپ ہونا عبوت معروفہ کہ جسمانی طور پر باپ ہونے کا وصف تو رسول اللہ سلم کو کسی مرد کی نسبت حاصل نہیں یہ ترجمہ ہے اس جملے کا کہ جسمانی طور پر باپ ہونے کا وصف آپ کو کسی مرد کی نسبت حاصل ہے کہتے ہیں پر یہ لفظ لیکن کا ترجم ہے ولکہ رسول اللہ ہے پر عبوت معروفہ امتیوں کے نسبت بھی حاصل ہے اور انبیاء کے نسبت بھی حاصل ہے لیکن روحانی طور پر آپ امتیوں کے بھی باپ ہیں اور روحانی طور پر آپ نبیوں کے بھی باپ ہیں یہ کہتے ہیں یہ ہے خاتمہ نبی یہ ان کا ترجمہ اگر آپ نبیوں کے باپ ہیں اور آپ کا کوئی بیٹا روحانی نبی بننا ہی نہیں آپ نبیوں کے باپ کیسے ہوگے یہ تو پھر ایسا دعویٰ ہوگا جس پہ مخالفین اسلام ہنسی اڑائیں گے بھئی یہ تم کیسی تشریح کر دے ہو یہ کہتے ہو کہ ہمارا نبی نبیوں کا باپ ہے اور اگر سوال کہتے ہیں آپ کے نبی کے عمت میں سے کون سا انسان نبی بنا کہ کوئی نہیں بنا اور نہ بنے گا تو پھر نبیوں کا باپ کیسے ہو کہ جی وہ جو پہلے آئے تھے وہ ہمارے نبی کے روحانی بیٹے تھے یہ تو ایک دعویٰ ہے تو فرمایا انبیاء کی نسبت تو فقط خاتم النبیین شاہد ہے کہتے ہیں انبیاء کا باپ ہونے کی کیا دلیل ہے خاتم النبیین کا لفظ انبیاء کی نسبت تو فقط خاتم النبیین شاہد ہے کیونکہ اوصاف موروز موسوف بالارض موسوف بالزاد کے فرا ہوتے ہیں بڑا منطقی فکرہ ہے فلسفی کا مطلب یہ ہے کہ جن وجودوں کو کسی اور وجود کی تاثیر سے اوصاف ملتے ہیں وہ اس کی شاہ ہوتے ہیں اور اصل کون ہوتا ہے وہ جو اصلی ہوتا ہے موسوف بزاد اوصاف ارزیہ کی اصل ہوتا ہے اور وہ اس کی نسل جس کو ذاتی طور پر یہ وصف حاصل ہوتا ہے وہ اصل ہے جڑ ہے اور جن کو اس کے فیض سے وہ اوصاف نبوت ملتے ہیں وہ اس کی نسل ہیں اور ظاہر ہے کہ والد کو والد اور اولاد کو اولاد اسی لحاظ سے کہتے ہیں کہ یہ اس سے پیدا ہوتے ہیں وہ فائل ہوتا ہے چنانچہ والد کا اس میں فائل ہونا اس پر شاہد ہے اور یہ مفہول ہوتے ہیں چنانچہ اولاد کو مولود کہنا اس کی دلیل ہے سو جب ذات بابرکات محمد صلی اللہ علیہ وسلم موصوف بزاد بن نبوت ہوئی انبیاء باقی موصوف بالعرض کہ ذاتی طور پر اصلی طور پر صاحب نبوت کون ہے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا وجود باقی تمام انبیاء کون ہے آپ کے فیض سے نبوت پانے والے کہتے ہیں تو یہ بات اب ثابت ہو گئی کہ آپ مانوی باپ ہیں اور انبیاء باقی آپ کے حق میں بمنزلہ اولاد مانوی اور امتیوں کے نسبت لفظ رسول اللہ میں گور کی دیئے کہ رسول اللہ کا کیا معنی ہے آپ روحانی طور پر امتیوں کے باپ ہیں خاتم النبیین کا کیا معنی ہے آپ روحانی طور پر نبیوں کے باپ ہیں اسی دیوبندی فرقہ کے ایک بڑے مشہور بزرگ ہوئے ہیں مولانا محمود الاسن صاحب دیوبندی ان کا یہ ترجمہ ہے وہ آیت خاتمن نبیین کی تشریح میں لکھتے ہیں بعض محققین کے نزدیک یہ بعض کون ہیں بانیے دیوبند مولانا محمد قاسم صاحب ان کا نام نہیں لے رہے کہتے ہیں بعض بعض محققین کے نزدیک تو انبیاء سابقین اپنے اپنے اہد میں بھی خاتم الانبیاء سلم کی روحانیت عزمہ ہی سے مستفید ہوتے تھے جیسے رات کو چاند اور ستارے سورج کے نور سے مستفید ہوتے ہیں حالانکہ سورج اس وقت دکھائی نہیں دیتا اور جس طرح روشنے کے تمام مراتب عالمِ اسباب میں آفتاب پر ختم ہو جاتے ہیں اسی طرح نبوت اور رسالت کے تمام مراتب و کمالات کا سلسلہ بھی روحِ محمد سلم پر ختم ہوتا ہے یعنی جس طرح سورج چاند اور ستاروں سب میں افضلیت رکھتا ہے اسی طرح خاتمن نبیین تمام انبیاء میں افضلیت رکھتے ہیں آگے لیکھتے ہیں بدین لحاظ کہہ سکتے ہیں کیا کہہ سکتے ہیں کہ آپ رتبی اور زمانی ہر حیثیت سے خاتمن نبیین ہیں اور جن کو نبوت ملی ہے آپ ہی کے مہر لگ کر ملی ہے بھئی اگر اس سے کیا پتہ لگا کہ خاتمن نبیین کی مہر کیا کرتی تھی نبی بناتی تھی کیونکہ ایک لاکھ چوبیس ہزار انبیاء کے بارے میں کیا فرماتے ہیں جن کو نبوت ملی ہے آپ ہی کی مہر لگ کر ملی ہے اگر پہلے اس مہر نے ایک لاکھ چوبیس ہزار انبیاء پیدا کر دی ہے ان پر لگنے کے نتیجے میں تو جب یہ دنیا میں ظاہر ہو گئی اب جس پر لگے گی اس کو بھی نبی بنائے گی اس میں بھی نبیوں کے نقش پیدا کرے گی یہی وجہ ہے کہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے آیت خاتمن نبیین کے نزول کے نتیجے میں اس آیت کا کامل عرفان پانے کے نتیجے میں اپنی امت کو بشارت دی کہ میرے بات میرے دین کی خدمت کے لیے میری امت کی رہنمائی کے لیے مسیح نبی اللہ آئے گا برانچہ ایک مقام ایک اور حدیث میں آپ فرماتے ہیں وہ امت کیسے ہلاک ہو سکتی ہے جس کے شروع میں میں اور آخری حصے میں مسیح موت ہوگا کتنی عظیم و شان ہمیں بشارت دی کہ آخری زمانے میں میری امت کو ہلاکت سے بچانے کا ذریعہ میری امت کو میرے دین کو زندگی عطا کرنے کا ذریعہ کون ہوگا مسیح موت کا وجود اگر آپ یہ سمجھتے کہ میرے بات خدمت اسلام کے لیے کسی نبی کے آنے کی ضرورت ہی نہیں ہے آپ اپنی امت کو کبھی بھی مسیح نبی اللہ کے آنے کی بشارت نہ دیں موسیقی 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 موسیقی